الحمدللہ بکفا و السلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا و ان اللہ لما المحسنین سبحان ربک رب العزت اما یسکون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم ہمارے مشایخ نے لکھا ہے کہ سلوک کا راستہ چار قدم ہے سلوک کا راستہ چار قدم ہے بعض نے کہا کہ جنت تک کا راستہ دو قدم ہے جنت کا راستہ دو قدم ہے تو پوچھا کیسے فرمایا کہ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لو تمہارا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا اسی طرح مشایخ سلسال یہ نقشبندیہ نے فرمایا کہ سلوک کا راستہ چار قدم ہے ان کو کہتے ہیں سیور اربع چار سیریں جب تک سالک کو یہ چار سیریں نصیب نہ ہوں اس کو اللہ کا وصل اور اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی ہر ہر بندے کو جو واصل بنا یہ سیریں نصیب ہوئیں تو یہ سیور اربع چار سیریں یہ مستقل ایک عنوان ہے ان کو سمجھنا بات چلتی ہے انسان کے قلب سے کہ جب انسان محنت کرتا ہے ذکر کرتا ہے تو جو قلب پتھر کی طرح ہوتا ہے وہ موم آ جاتا ہے سمتلین جلودہم وقلوبہم ملا ذکر اللہ پہلے قدم پر تو انسان کو بیٹھنے کی عادت پڑتی ہے ورنہ تو جسم ذکر کی پوزیشن میں بیٹھنے سے معنوس ہی نہیں ہوتا بعض ہم نے دیکھا جو مغربی طرز کے لوگ ہوتے ہیں زمین پہ بیٹھنا مشکل ان کے لئے وہ کہتے ہیں جی کرسی ہوگی تو بیٹھیں گے نیچے نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کہ ان کے جسم کے آزاب بیٹھنے کے عادی ہی نہیں ہے اسی طرح جو عام مسلمان ہیں ان کے جسم کے آزاب ذکر کی حیعت میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہوتے وہ ویسے تو بیٹھ سکتے ہیں کھانے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جاتے ہیں مگر ذکر کی حیعت میں بیٹھنا اتیارت میں بیٹھنا یا چوپڑی مار کے بیٹھنا اس کے لئے میں نے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے شروع میں جو بندہ بھی بیٹھتا ہے پانچ منٹ کے بعد یوں لگتا ہے کہ بس میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی کوئی رگ پھٹ جائے گی اتنی شدید درد ہوتی ہے مگر پھٹی تو آج تک کسی کی بھی نہیں نہ ٹانگ ٹوٹی کسی کی بیٹھنے سے یہ تأثیرات ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جن آرٹریز سے انسان کا خون جا رہا ہوتا ہے سسٹم میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ بوجھ پڑھنے سے بلوک ہو جاتی ہیں ان کی بلوکت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو درد ہوتی ہے کیوں درد ہوتی ہے کہ انسان کا برین آلٹرنیٹ راستے بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ادھر سے تو اب خون بند ہو گیا اب خون تو پہچانے ہیں نا تو وہ آلٹرنیٹ راستوں سے بنانے کی کوشش کرتا ہے جہاں اس وقت بوجھ نہیں پڑھ رہا ہوتا اس راستے بننے میں پھر درد ہوتی ہے تو جو بندہ اس درد کو برداشت کر لے اور بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے تھوڑے عرصے کے بعد جب پیرلل راستے بن جاتے ہیں تو وہ گھنٹوں میٹھ سکتے ہیں چنانچہ وہ مشایخ جنہوں نے ایک ہی حیعت میں بیٹھنے کی مشک کی وہ چھے چھے گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے ایک حیعت پر بیٹھنے کے لیے آسانی محسوس کرتے تھے ان کو مشکلی نہیں پیش آتی تھی کہ ہندو جوگی ایک ہی حالت میں مہینوں بیٹھے رہتے ہیں تو بدن اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے ہمارے ہاں حضرت شیخ لطیس مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ اکوڑا خٹک کے بانی تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے تو بخاری شریف کو نیکے میز پر نہیں رکھتے تھے بلکہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے اب جو لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بخاری شریف دو تین کلو کا وزن ہے ایسے کتاب معمولی تو نہیں ہے بھاری کتاب ہے بڑی کتاب تو اس کو ہاتھ میں لے کے بیٹھنا مشکل کام ہے مگر وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھتے تھے پہلی بات اور دوسری بات کہ جب بخاری شریف کو پکڑتے تھے تو بازو کو جسم پر نہیں رکھتے تھے یوں یوں ہاتھ کرتے تھے جیسے دعا مانگنے والا ہوتا ہے نا ایسے بخاری شریف کو ایسے رکھتے تھے اب اتحیات میں تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے بخاری شریف ہاتھ میں ان کا درس چل رہا ہوتا تھا اور وہ ہلے چلے بغیر اسی قیقیت میں بیٹھے ہوتے تھے طلبہ کبھی دائیں ہو رہے ہیں کبھی بائیں ہو رہے ہیں بیٹھا نہیں جا رہا تین گھنٹے ہو گئے چار حضرت ایک ہی کنڈیشن میں کیوں انہوں نے شروع سے ایک عادت بنا لی اور بیٹھتے بیٹھتے پھر وہ بیٹھنا آسان ہو گیا تو یہ انسان کے بدن کی ایک ترتیب ہے جس کنڈیشن میں انسان بیٹھنے کی کوشش کرے گا مشکل تو ہوگی لیکن پھر بدن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ان کی جلدیں ان کے بدن پھر پہلے نرم ہوتے ہیں ذکر کے لیے اور جب بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر قلوبوں میں لا ذکر اللہ دل بھی نرم ہو جاتے ہیں دل کی جو سختی کی بنیادی وجہ ہے نا وہ غفلت ہے دل کی سختی کی بنیادی وجہ غفلت ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جس زمین پر مدتوں کاشت نہ ہو وہ سخت ہو جاتی ہے قابل کاشت نہیں رہتی کاشت کے لیے تو حل چلتا رہے اور نرم ٹھیک ہوتی رہے تو وہ زمین اچھی ہوتی ہے تو لمبا عرصہ اگر کاشت نہ ہو تو زمین قابل کاشت نہیں رہتی دل کی زمین بھی ایسے ہے کہ اگر اس پر ذکر نہ کیا جائے تو یہ سخت ہو جاتی ہے اور دلیل قرآن عظیم شان میں سے اور یہ اپنے سے پہلے اہل کتاب کی مانند نہ بنے کیوں فطال علیہم العمد ان پر طویل مدت غفلت کی گزر گئی نتیجہ کیا نکلا فقصت قلوبهم ان کے دلوں کو سخت کر دیا تو یہ جو فطال علیہم العمد ہے نا ہمارا اصل میں یہ حال ہے کہ ہم مدتوں ذکر میں نہیں بیٹھے مدتوں ہمیں اس کی فکر نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے دل سخت کر دیا گیا اب اس کو نرم کرنے کے لیے پھر بیٹھنا پڑتا ہے تو آپ مراکمے میں جب بیٹھیں تو چاہے آپ چوکور بیٹھیں آلتی پالتی مار کے یا اتہ یاد میں بیٹھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے مگر ایک حید میں بیٹھیں شروع میں پانچ منٹ بیٹھیں گے پھر مجاہدے سے دس منٹ بیٹھیں گے پھر پندرہ منٹ جو پانچ منٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا وہ دو دو گھنٹے بھی بیٹھ جائے گا عادت بن جائے گی تو یہ عادت بنانی پڑتی ہے اس سے ڈرنا نہیں ہوتا پہلے تو شیطان کہتا ہے کہ بس ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور جب بیٹھنے کی عادت پڑ جائی تو پھر کہتا ہے اب تو تیری گردن ٹوٹ جائے گی چونکہ ہر وقت سر جبا کے بیٹھے رہنے سے گردن میں بھی درد ہوتی ہے مگر ایک عادت پڑ جاتی ہے پھر گھنٹوں انسان بیٹھتا ہے سکون پا لیتا ہے اس کنڈیشن میں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو قلب جاری ہونا ہے اس کی پہلی ریکوائرمنٹ کہ ہم مراقبے میں لمبا بیٹھنے کی عادت ڈالیں بعض ایسے لوگ تھے کہ ابتدائی اسباق میں رات کو لیٹ کے سوتے ہی نہیں تھے کئی سال شروع کیسے ان کی زندگی کے گزرے بس ہر کام سے فارغ ہو کے مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے اور اسی میں انگاتی نید آتی وہی رات کی نید ہوتی تھی لمبا لیٹ کے سونا سالوں موقف بیٹھ کے نید ہوتی تھی اب چونکہ ذکر کی نیت سے بیٹھتے تھے تو چاہے وہ دو گھنٹے بیٹھے رہے ہیں تین گھنٹے اور نید رہے تو چارجنگ ہوتی رہتی تھی آپ بتائیں آج کل تو سمجھنا آسان ہے کہ سیل فون اگر آپ چارجنگ کے ساتھ لگا دیں تو پھر اس کے بعد سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوتی ہے آف ہو تو بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے چارجنگ پہ تو فرق نہیں آتا تو جب ایک بندہ اپنے چارجنگ کو لگا کے مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ گیا اب آنک کی سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوگی آف ہو جائے تو بھی چارجنگ ہوگی تو جن کو یہ ذکر قلبی نصیب ہوا انہوں نے پاگلوں کی طرح محنت کی اس کے حصول کے لئے یعنی دنیا تو کیا کہے گی حتی یقال انہو مجنون گھر کے لوگ کہتے تو پاگل ہو گئے لیٹ کے سوتا نہیں ہے ایسے بھی کونسی بات ہے تو یہ جو بات ہے نا حتی یقال انہو مجنون یہ پوری ہو کے رہتی ہے چاہے بیوی کہے چاہے گھر کے لوگ کہے چاہے باہر کے لوگ کہیں چاہے مخالف لوگ کہیں مگر کہتے سب ہیں پاگل ہے پاگلوں کی طرح جن لوگوں نے محنت کی اس نعمت کو پانے کے لئے اللہ نے پھر یہ نعمت ان کے لئے آسان کر دی آج تک ہمیں زندگی میں ایسا بندہ نہیں ملا کہ منٹوں کے مراقبوں سے جس کی نسبت قوی ہو گئی ہے روزانہ چند منٹ پڑھنے سے تو پرائمری میں بچہ پاس نہیں ہوتا آپ بتائیں نا کسی بچے کو آپ دس منٹ روزانہ پڑھائیں تو سال کے بعد پاس ہو جائے گا اور دس منٹ روز پڑھنے سے تو پرائمری کے امتحان پاس نہیں ہوتا ولایت کے امتحان کیا پاس ہوگا تو یہ منٹوں کو چھوڑیں یہ تو مبتدی لوگوں کے لئے ہوتے ہیں کہ جن کو مس نہیں دین پہ ان کی ترتیب ہی نہیں ان کو دین کے قریب کرنے کے لئے ڈوئیبل چیز بتانی ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں اگر پہلے دن نہیں کہہ دیں بھئی گھنٹہ تم نے بیٹھنا ہے تو وہ تو کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لئے اس لئے یہ جو پانچ دس منٹ ہیں یہ بہت ہی مبتدی بندے کے لئے ہیں کہ وہ اس ترتیب پہ آ جائے وحشت محسوس نہ کرے جو آگے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے تو ان کو تو پھر اب گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا میں نے ایک دن پہلے بھی کہا کہ جتنا بڑا افسر ہوتا ہے اس کی ملاقات کے لئے گھنٹوں انتظار میں بیٹھنا پڑتے ہیں اور ملک کے صدر سے ملاقات کے لئے تو مہینوں انتظار کرنا پڑتے ہیں تو مالک الملک سے ملاقات کے لئے کتنا انتظار کرنا پڑے گا بھئی انتظار تو کرنا ہی پڑنا ہے جو یہاں انتظار کر کے جائے گا تو قبر سے اٹھتے ہی ہو مسکرا کر ملیں گے بھئی تم تو ویٹنگ روم میں بیٹھ کے آئے ہو نا تم تو انتظار کر کے آئے ہو نا اب تو تمہاری باری ہے اور جو بیٹھے ہی نہیں ہوں گے پھر ان کو وہاں انتظار کرنا پڑے گا تو انتظار تو کرنا پڑنا ہے حسن کا دستور ہے انتظار کرواتا ہے شہنشاہوں کی ترتیب ہے انتظار کرواتے ہیں تو مالک الملک بھی انتظار کرواتا ہے اسی وہ بھی چاہتا ہے کہ بیٹھو میری یاد میں تو ایک بات کہ ذکر قلبی حاصل کرنے کے لئے جو بندہ سنجیدہ ہے تو ایک تو اسے بیٹھنے کی ترتیب بنانی پڑے گی چاہے تحجد کے بعد بنائیں چاہے عشاء کے بعد بنائیں چاہے دن میں بنائیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے جو سہولت کا وقت ہے اس وقت میں بنائیں مگر بیٹھیں صحیح ٹائم کھلا ہو جب آپ بیٹھ گئے تو اب سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ شیطان شیطانیت دکھائے گا اور وہ برے خیالات شہوانی شیطانی برمار کر دے گا آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار مراقبے کے بغیر یہ اچھے تھے کہ مراقبے کے بغیر تو ایسے خیال نہیں آتے تھے ذرا مراقبے میں بیٹھے تو کیا کیا تماشے یہ اصل میں شیطان کا حربہ ہے انسان کو مایوس کرنے کے لئے تو کیا ہوتا ہے کہ نیا بندہ مراقبے میں سر جھکاتا ہے ایک منٹ کے بعد سر اٹھا دیتا ہے بس کی اس سے نہیں بیٹھا جاتا اس کو بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی کمرے میں بلی نے پاخانہ کر دیا ہو تو جیسے ہی آپ دروازہ کھولیں گے تو بھو تو آئے گی اب آپ فوراں دروازہ بند کر دیں تو بھو تو نہیں نہیں ختم ہو سکتی بھو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دروازہ کھولیں بھو کو برداشت کریں اور نجاست کو صاف کریں ہمیشہ کے لئے خدا اسی طرح جب ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کا دروازہ کھولتے ہیں تو شیطان بلی نے وہاں نجاست کی ہوتی ہے تو بھو کو دیکھ کے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھے رہے ہیں یہ سوچیں کہ اگر اس دل کو میں لے کے اللہ کے سامنے گیا تو کیا شکل لکھاؤں گا کہ تمہارے دل میں یہ کڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے یوں تم نے میرے گھر کو برواد کیا ویران کیا تو بلکہ دل میں افسوس ہو کہ میں نے بڑی دیر کے بعد اس چیز کو ریالائز کیا کہ مجھے دل کو سمارنا ہے صاف کرنا ہے تو بیٹھے رہے ہیں جو خیال آتا ہے بیٹھے رہے ہیں ہوگا کیا کہ پہلے دن سو خیال آئیں گے پھر نینانوے ہو جائیں گے پھر اٹھانوے ہو جائیں گے پھر ستانوے یہ خیالات گھٹتے جائیں گے اور جو حضوری اور توجہ والا ٹائم ہے وہ بڑھتا جائے گا حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جیسے ہی سر جکائیں گے اللہ کی یاد میں آپ ڈوب جائیں گے استغراق کی کیفیت حاصل ہو جائیں گے پھر گھنٹوں بیٹھیں گے دل کے آئی نے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جکائی دیکھ لی تو اس میں بیٹھنا اور دوسرا وساوس سے مت گھبرانا اور پیسرا کیفیت کا ٹھیک ہونا کیا کچھ لوگ مراقمے میں بیٹھ کے سانس سے کرنے لگ جاتے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے جذبہ بھی محسوس ہوگا اور وارفتگی بھی محسوس ہوگی مگر دل صاف نہیں ہوگا دل تو صاف ہوگا جب اس طریقے سے کریں گے جو مشایخ کے اوپر اللہ نے کھولا ہے یہ الہامی طریقہ ہے نا تو رب کریم نے جو الہام فرمایا کہ اس طرح کرنے سے یہ دل صاف ہوتا ہے وہ تو اسی طرح ہوگا تو سانس سے کچھ نہیں کرنا ہوتا جسم کو حرکت نہیں ایسے دینی ہوتی زبان سے کچھ نہیں پڑنا ہوتا بلکہ مراقبے میں یہ فیل کرنا ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے میں سن رہا ہوں جیسے کیسٹ بجتی ہے نا اور آپ توجہ کر کے بیٹھتے ہیں ایسے دل کی کیسٹ اللہ اللہ بول رہی ہے اور میں سن رہا ہوں یوں بیٹھنا پڑتا ہے اب آپ جب اس طرح بیٹھیں گے نا تو کبھی نید بھی آ جائے گی کبھی خواب بھی آ جائے گا کبھی ویسے کوئی نقشہ ہی شیطان دکھا دے گا یہ ایک اور ٹریپ شیطان کا کہ اگر یہ شیطانی خیالات کی وجہ سے مراقبے سے پیچھے نہیں ہٹا تو اب اس کو نقشہ دکھا کر ذرا خود پسندی کا مریض بنا دو یہ سیکنڈ اٹیک ہے اس کا یہ سیکنڈ اٹیک ہے شیطان بدوقت دشمن ہے کہتے ہیں کہ شیخ حضرت جلانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے یقدم ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی عبدالقادر اب ہم تم سے بہت خوش ہو گئے اور کلم تمہارے لئے اٹھا دیا گیا یعنی اب تم جو مرضی کرو اب ہم تم سے راضی تو جیسے ہی یہ آواز آئی نا تو شیخ حضرت جلانی رحمت اللہ علیہ نے فوراں پڑھا اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ کہ اللہ کا حکم تو ہے کہ وعبد رب کا حق تا یا تیقل یقین کہ موت تک کرنے اور یہ تو پھر شیطانی ہو سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اب جب تم کرو کلم اٹھا دی گئی تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ تو شیطان تھا بھاگا مگر جاتے ہوئے بیک فائر کر گیا کیا کہنے لگا کہ عبدالقادر میں نے اس ترقیب سے سینکڑوں اولیاء کو گرایا تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے میں نے اس ترقیب سے سینکڑوں اولیاء کو برباد کیا لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے انہوں نے پھر کہا دوسری مرتبہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ او بدبخت اپنے علم کی نئی وجہ سے نہیں بچا اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا اب بتائیں کہ جب اس راستے میں یہ ایسے باریک حملے کرتا ہے تو کتنا انسان کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور کتنا پھر شیخ کی سرپرستی کی ضرورت ہے تو اس لیے پہلے تو یہ الٹے سیدھے خیالات کے ذریعے سے طبیعت اچھاٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور اگر نہیں آئیں گے بعض تو پھر نورانی نقشے اور فلان نقشے بنا کے پھر خود پسندی میں مبتلا کر لے گا حضرت ہم تو جنت کے مناظر دیکھتے ہیں بھئی مراقبے میں کوئی منظر نہیں دیکھنا اگر کوئی دیکھے بھی صحیح تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رکاوٹ ہے مراقبے میں صرف اللہ اللہ سننا ہے اس کے سوا کچھ بھی اگر ہے تو وہ ٹریپ ہے کلیر ہو گیا نا اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ٹریپ ہے مقصود ہے اللہ اللہ سننا اب یہ جو اللہ اللہ ہے یہ ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور ایک دن جو ہے سیٹی وجہ گی اور اللہ 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 شروع جائے گا ایسے نہیں ہوتی اس کی ایک ترطیب ہے تو وہ ترطیب سن لیں ترطیب یہ ہے کہ جب انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے ایک تو روح ہے نا جو ہمارے بدن کی روح ہے اور ایک روح ہمارے دل کی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ دو روحیں کہاں سے آگئیں بھئی قرآن پی تو کہہ رہے نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا تو کوئی وہ بھی تو روح ہے نا شاہے قرآن کو کہا یا جس کو کہا لیکن روح تو ہے نا کہ جو اللہ نے اتاری تو ایک بدن کی روح ہے اور ایک دل کی روح ہے وہ جو دل کی روح ہے نا وہ اس نور کو جذب کرتی ہے جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مزغہ جو ہے نا یہ تو ہے ایک جسم جو اصل قلب ہے وہ اس کے اندر ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے جسم اصل انسان اس کے اندر ہے اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ تو مزغہ ہے اچھا حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی تو جو لوگ آپریشن کرتے ہیں اور پمپنگ ہارٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو اگر صحت مند فاسق و فاجر ہوگا تو بڑا اچھا دل ہوگا اس کا دیکھنے میں اور مریل قسم کا عبادت گزار ہوگا تو دیکھنے میں اس کا دل بڑا عجیب سو تو وہ مزغہ نہیں ہے جس کے اوپر نکتے لگتے ہیں یا نور آتا ہے وہ اس مزغہ کے اندر ایک روحانی دل ہے جس کو اللہ نے دل کہا وہ عالم عمر کی چیز ہے کیوں اس کی دلیل دلیل تو نصے ہونے چاہیے نا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے یقلب وہا کی فجر شاہ اب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان یہ مزغہ تو نہیں نہ کہہ سکتے وہ جو اصل ہے نا دل جو عالم عمر سے آیا وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تو جس طرح جسم میں روح آگئی آپ سمجھ لیں کہ اس روح کی آگے تفصیلات تھی ایک تفصیل دل میں بھی آگئی اس روح کو اصل قلب کہتے ہیں جو ہمارا اصل قلب ہے نا یہ اس مزغہ برطن کے اندر وہ اصل روح ہے تو جب ہم بیٹھیں گے ذکر کریں گے ذکر کریں گے تو وہ روح اندر سے نکلتی ہے تعلہ کھلتا ہے دل کا اور پنجرے کا تعلہ کھلے تو پرندہ نکلتا ہے جب دل کے تعلے کھلے تو پھر وہ اندر جو پنجرے کے اندر پرندہ تھا وہ نکلتا ہے اور کل شیئن یرجعو الہ اصلہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تو وہ جو انسان کا روح نکلی گویا اور اوپر جانے لگی عالم عمر کی طرف تو اب وہ جو انسان کا مزغہ نا اس میں ایک ویبریشن سے فیل ہوتی ہے یہ سایہ ہے وہ اصل ہے جب اصل جا رہی ہے تو سایہ میں بھی تو کچھ نہ کچھ مومنٹ ہوگی نا تو اس کو کہتے ہیں تحرک دل کی دو حرکتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ وہ یوں ہوتی ہے ایک منٹ کے اندر پینسٹھ مرتبہ ستر مرتبہ تو وہ تو پمپنگ ہے پمپنگ آف دی ہارٹ ہے کہ خون پمپ کر رہا ہے بس وہ اس فریکنسی پہ ہوتی ہے یہ بہت تھوٹی فریکنسی ہے جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے وہ تحرک کیا کہ ایک ویبریشن ہوتی ہے وہ ویبریشن بالکل ایسے ہوتی ہے اب یہ ویبریشن کتنی تیز ہیں اس ویبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا جسم جہنہ ہو اگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ قفیت محسوس ہو جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں یہ قفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا فرما دی لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس ہوتی ہے یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبہ میں بیٹھتے ہیں ہم یہاں درد ہوتی ہے بھئی جب پنجرے سے نکلے گا فریندہ تو درد ہوگی پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی وہ تو بہت زیادہ ہوگی اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے تو یہ درد اچھی علامت ہے جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے یہ بری علامت نہیں ہے کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی نہیں ہارٹ پرابلم تو آپ کا پہلے سے تھی وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے تو گھبرانے والی بات نہیں ہے تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے بیئرہ بیل ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ پرداشتی نہ کر سکے مگر ہوتی ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی ترتیب ایک ہے کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے مگر ہوتی سب کو ہے اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈیفرنٹ حرکت ہے ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبے میں اللہ اللہ سننا ہے تو دو ڈیفرنٹ کام ہیں خود اللہ اللہ نہیں کرنا خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو دس منٹ کے بعد مراقبے نہیں ہوتا بھئی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے دس منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے میں سن رہا ہوں دل کے کان لگا کے بیٹھیں توجہ سے بیٹھیں پھر سکونوں کے بیٹھیں پہلے درد محسوس ہوگی پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا یہ تحرک ایک لمبار سا چلے گا اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے کئی مرتبہ تین لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے تو یہ تحرک جو ہے یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اپنے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے یہ ایسی کیفیت ہے چنانکہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا تو دباتے تھے ہم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا ہے اس کو کہتے ہیں سیر الاللہ اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا سیورِ اربا کیا ہے لیکن آج کی اس محفل میں ذکرِ قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے کہ یہ جو تحرک ہے یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے پہلے یہ حرکت ہوتی ہے انسان بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع جاتی ہے وہ انسان کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور انسان کا دل ہی اسے سنتا ہے یہ کان نہیں سنتے ہیں بات سمجھے نا دل ہی ذکر کرتا ہے اور دل ہی اس کو سنتا ہے اور اس کا سننا اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے کشف سمعائی بھی ہوتے ہیں بسری بھی ہوتے ہیں یعنی دیکھنے سے بھی کشف کا تعلق ہے جیسے کچھ لوگوں کو ذرات جو ہیں وہ پتوں پہ اللہ اللہ لکھا نظر آتا ہے تو یہ بسری ہوا آنکھ سے دیکھا کئی لوگوں کو زمین کے ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے تو یہ سمعی ہوا جیسے خاج عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا ذکر تھا حاصل کہ کئی مرتبہ آپ طہارت کے لیے جاتے تھے تو ڈھیلہ مٹی کا استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے پھر اپنے شیخ کے پاس آئے حضرت میں تو ڈھیلہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا کیوں حضرت مجھے وہ ذکر کرتا سنائی دیتا ہے تو میں نجاست کیسے صاف کروں اس سے تو جب یہ بتایا تو حضرت فضل کوش رحمت اللہ علیہ مسکرائے فرمان لگیا اچھا جاؤ جاؤ استعمال کرو تو قلب کا ذکر کرنا الگ چیز ہے اور بندے کو وہ سنائی بھی دے یہ الگ چیز ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کئی دفعہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے یہ سنائی دینے والا کشف ختم ہو جاتا ہے لکمہ مشتبے کھا لیا ختم ہو جاتا ہے لیکن شیخ باطن کی نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کو قلب لاکر نظر آتا ہے کوئی بندے کو خود فیل نہیں ہوتا چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ معاملات بھی کرتے ہیں نیکی تقویٰ بھی ہے کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا پتہ نہیں حضرت جی نے دوسرا تیسر سبق دے دیا بھئی آپ کو تو اس لیے نہیں محسوس ہوتا کہ ابھی آپ کو وہ کشف حاصل نہیں ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ ایک ان کا آڈیو سسٹم ہوتا ہے اس میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن سنتا وہی ہے کہ جو اس کو کانوں سے لگاتا ہے جو نہیں لگاتا ہو رہی ہوتی ہے مگر سن نہیں پاتا تو یوں سمجھیں کہ قلب سے اللہ اللہ کی تلاوت کا ہونا الگ کام ہے اور اس کو ہم خود بھی سنیں یہ الگ چیز ہے اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے اس لیے سالک کو کھانے پینے ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے ورنہ انسان کا کشف جو ہے وہ خوراں ختم ہو جاتا ہے کشف بہت شیشے کی طرح نازک سی چیز ہے بے احتیاطی ہوئی اور وہ بند ہوا چنانچہ یہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرت مجدل افثانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں چھوٹے تھے چھ سات سال عمر تھی کھیل رہے تھے حضرت مجدل افثانی رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد سے باہر تشریف لائے تو جب جوتوں کی جگہ پر پہنچے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جوتیں ایک سائٹ پر ترقیب سے پڑے ہیں اور کچھ دوسری سائٹ پر ترقیب سے پڑے ہیں جب میں متوجہ ہوا تو مجھے یہ کش ہوا کہ ادھر والے سعید ہیں اور ادھر والے شقی ہیں یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں یہ اصحاب الشمال میں سے ہیں حضرت فرماتے ہیں ہمیں کھڑا ہو گیا یہ کس نے کیا ہے بھئی لوگوں نے کہا جی کہ آپ کے دونوں بیٹے چھوٹے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ جوتوں کو ترتیب میں رکھ کے چلے گئے حضرت مجلس صلی اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں اگر اس وقت ان کے کشف کی یہ قیفیت ہے تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے تو انہوں نے حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے دونوں بچوں کو اتنا کشف حاصل ہے کہ اس طرح میں نے جوتے دیکھے کہ انہوں نے الگ الگ تر دی ہے تو خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بجوا دو چنانچہ جب ان کو بجوایا گیا تو خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ نے اس زمانے کے بازار سے کوئی چیز منگائی اس زمانے کا بازار بازار کی پکیوی چیز منگائی اور دونوں بچوں کو کھلائی اور ان کا کشف ختم ہو گیا بازار کی چیز کھانے سے اس زمانے کی بازار کی چیز اور آج کے بازار کی چیزوں میں تو حلال اور حرام کہنی پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں میں تو اس لیے لکمے کی احتیاط بہت کرنی پڑے گی اگر آپ اس ذکر کو سننا بھی چاہیں گے ورنہ کل بھی جاری ہو جائے گا ثواب بھی مل جائے گا سننے کی نعمت سے محروم جائیں گے سننے کے لیے بالکل باطن کو صاف رکھنا پڑتا ہے تو قلب کا جاری ہونا اس کا پروسس یہ ہے کہ پہلے حرکت ہوتی ہے بہت لطیف بہت جمیل اور بہت لذیل جیسے گدگدی کا احساس ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسے بندے کو سینے میں احساس ہوتا ہے اور بعض تو ایسے بھی حضرات گزرے جنہوں نے کرتے کے نیچے رمال بانتے تھے تاکہ وہ حرکت تھوڑی سی دب جائے اور میں وقت گزار لو ورنہ مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا ایسا ہی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہو جائے اس کا تعلق پھر کش کے ساتھ ہے اخلاص کے ساتھ ہے جتنا آپ احتیاط کریں گے بولنے میں آنکھ کی احتیاط کھانے پینے کی احتیاط اتنا جلدی یہ کچھ جلدی نصیب ہو جائے گا اب جب یہ کچھ نصیب ہو گیا تو قلب جاری ہو گیا تو آپ دن رات صوبہ شام کسی بھی وقت ہیں کہیں بھی ہیں مستقل ایک اللہ 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 کی آپ کو آواز آتی ہے آپ کی آنکھیں سو جائیں گی آپ کا دل نہیں سو جائے گا پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے کہ جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا اس کے بند ہونے کا نام موت ہے ساری زندگی چلتا ہے روحانیت میں بھی اسی طرح کہ جب یہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے نصیب میں بند ہونے نہیں ہے یہ چلتا رہتا ہے بلکہ پھر تو موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا سونے سے بھی بند نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تَنَعْمُ عَيْنَا يَوَلَا يَنَعْمُ قَلْبِي میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا تو دل کیا کرتا تھا اللہ کو یاد کرتا تھا تو یہ اللہ اللہ کا ذکر انسان کو اس کو ذکرِ قلبی بھی کہا گیا حدیث میں ذکرِ سری بھی کہا گیا ذکرِ خامل بھی کہا گیا حدیثِ پاک میں یہ تین مختلف نام ہیں اس کے ذکرِ قلبی ذکرِ خفی ذکرِ خامل یہ مختلف نام ہیں مقصود سب کا ایک قلبی ذکر ہے کہ جس کو حافظہ بھی نہیں سنتے یہ صرف یا بندہ سنتا ہے یا اس کا پروردگاہ سنتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں سن سکتی ساتھ پیٹھنے والا بندہ نہیں سن سکتا ہاں کرامت کے طور پر اللہ کسی کو سننوانا چاہیں وہ الگ بات ہے ورنہ ساتھ پیٹھنے کو پتہ نہیں یا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میانِ عاشق و معاشوق و رمزیست کرامن قاتبی رحم خبر عاشق اور معاشوق کے اندر ایسے اشارے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پیغام پہنچا جاتے ہیں فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے چنانچہ فرشتے ذکر نہیں سنتے پھر وہ لکھتے کیسے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کے جسم سے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے تو وہ لکھتے ہیں خوشبو آ رہی ہے خیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے کہ بھئی کرامن قاتبین تم نے کیا لکھا اللہ خوشبو آتی تھی مان لگے ہاں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا اب اس عمل کا عجر دینا یہ بھی میری ہی ذمت ہے تو قلبی ذکر کا عجر قیامت کے دن اللہ آتا کرنا یہ ایک نعمت ہے جو اللہ سے مانگیں چاہیے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا ہو کچھ لمحے ایسے ہوں ہمارا یہ مردہ دل بھی زندہ ہو اور کس سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے یاد رکھیں کہ مردہ انسان کو زندہ کر دینا یہ چھوٹی کرامت ہے مردہ دل کا زندہ کر دینا یہ اسے بڑی کرامت ہے تو ہمارے اقابرین مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے تھے اور کئی مرتبہ تو شیخ کی توجہات ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وہ انگلی لگا کے اللہ 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 کرتے ہیں قلب اسی وقت جاری ہو جاتا ہے گو کہ سالک کو پتہ نہیں چلتا چونکہ اس کی سکرین کے اوپر جو وہ آیا ہوتا ہے کئی دفعہ ونڈ سکرین پہ آپ نے دیکھا ہے نا مٹی ہوتی ہے اندر بیٹھے کو یا ویپر ہوتے ہیں تو کچھ باہر پتہ نہیں چلتا تو وہ سکرین صاف کرنی پڑتی ہے تو شیخ کی توجہ سے قلب تو جاری ہو گیا سکرین تو اس نے خود صاف کرنی ہے نا تو اس کو محنت کر کے صاف کرے گا تو سننے بھی لگ جائے گا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامل مشایخ ایک ایسے مرتبے پہ اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے کہ غافل دل والا آتا ہے ان کی انگلی قلب پہ لگ جاتی ہے دل جاری ہوئے بغیر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا یہ الگ بات ہے کہ اس کو خود نہیں پتا چلتا مگر اس کی یہ پہچان ہے پھر نیکی کو جی چاہتا ہے پھر انسان نیک بن جاتا ہے پھر زندگی بدل جاتی ہے پھر داڑی بھی رکھ لیتا ہے پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے زندگی میں ایک جو تبدیلی محسوس ہو رہی ہے یہ کیسے ہو رہی ہے اصل میں وہ دل جاری ہو گیا شیخ کی اس لطیفے کے اوپر ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پہلا سبق ہے مگر یہ آسانی سے ہو جاتا ہے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں دنیا بھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں ان کا پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوگا کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا پہلا سبق سب سے مشکل ہوتا ہے پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور یہ سلسلے کا پہلا سبق ہے تو اللہ نے اس کو بھی آسان بنایا ہے مشکل نہیں ہے ہاں ایک نیت کرنی پڑتی ہے کمیٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ اللہ بس میں یہ نعمت چاہتا ہوں یہ تو نہیں نہ کہ ادھر مراقبہ کیا اور باہر نکل کے نیلے کو بھی دیکھا پیلے کو بھی دیکھا اس کو بھی دیکھا اس کو بھی دیکھا تو وہ ساری اثرات ختم ہو ایک بدنظری مہینوں کی محنت کو ایک لمحے میں ختم کر پر رکھ دیتی ہے ایک بدنظری تو جھوٹ سے احتیاط غیبت سے احتیاط کھانے پینے میں احتیاط ان سب چیزوں سے احتیاط کرنی پڑتی ہے یہ نعمت تب ملتی ہے جن لوگوں نے بھی حاصل کیا انہوں نے محنت بہت کی اور وہ محنت کیا تھی یہی کہ زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنایا اور ٹائم لگایا اور اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمت دے دیتے ہیں جب بیٹھتے ہیں انسان بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے والے کو خالی تو نہیں لٹاتے یہ جو قلب کا ذکر ہے ایک دفعہ یہ مل جائے پھر آگے کے سبق آسان اور بھی ہو جاتے ہیں کیوں کہ قلب کے ذکر کی وجہ سے اس کا وجود ہر وقت نور کو اخذ کر رہا ہوتا ہے بھئی جس گھر میں ایک بلب کے اندر روشنی آ جائے تو پھر باقی کمروں میں روشنی پر جانا تو مشکل نہیں نہ رہتا پہلا کنیکشن لینا ذرا مشکل ہوتا ہے تو جس نے پہلا کنیکشن لے لیا جس کا قلب جاری ہو گیا پھر روح کا جاری ہو نہ سر کا جاری ہو نہ پھر سب آسان ہوتا ہے مشکل نہیں ہوتا پھر وہ گھر کی بات ہوتی ہے یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو باہر سے تو آئی گیا ہے نا اس کا ایسے ہی معاملہ ہے پہلے زمانے میں بہت زیادہ سفر مشکل ہوتا تھا گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے ہونٹوں پہ سفر کرتے تھے ایک دن کے اندر بیس میل سفر ہوتا تھا چنانچہ ہم جیٹی روڈ پر سفر کرتے تھے جرنیلی روڈ جسے کہتے ہیں تو ہم گاڑی میں جاتے ہوئے ہر بیس کلومیٹر کے بعد ادھر بھی بڑے بڑے پیپل کے درخت دیکھتے پھر بیس کلومیٹر بعد ادھر دیکھتے تالاب دیکھتے تو وہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ پہلے زمانوں میں کافلے جب چلتے تھے تو ہر بیس کلومیٹر کے بعد پڑاو ڈالا کرتے تھے تو اس کا مطلب بیس کلومیٹر روز تو ہزار کلومیٹر دور جانا ہو تو ماشاءاللہ پچاس دن جانے میں لگیں گے پچاس دن آنے میں لگیں گے اور آج اللہ تعالی نے کیا مہربانی کر دی کہ ہوائی جاز بنا دیئے تو ہزار کلومیٹر ہے فرز کرو کراچی تو ایک گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور کام کر کے ڈیڑھ گھنٹے میں وہاں پہ جاتا ہے دن کے آدھے حصے میں پورے دن میں نہیں تو وہ جاتے ہیں اور اپنی میٹنگ کر کے لاہور سے شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں اب ذرا یہاں ایک نکتہ سوچنے کا ہے کہ جو پروردگار ہم کمزوروں پر اتنا مہربان ہیں کہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس نے جسمانی اور ماتی فاصلوں کو اتنا آسان کر دیا کہ مہینوں کے فاصلے گھنٹوں میں آگئے اس پروردگار نے روحانی فاصلوں کو کتنا آسان کر دیا تو روحانی فاصلے بہت ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں کہیں کہیں کسی کو ذکر قلبی حاصل ہوتا تھا اور جس کو حاصل ہوتا تھا مشایخ اس کی زیارت کرنے کے لئے جایا کرتے تھے کہ جی فلاں بندے کو قلبی ذکر حاصل تھے مشکل تھا مشکل تھا اس زمانے میں اللہ نے کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے آسانیاں کر دی ہیں جتنا چاہے کوئی حاصل کر نہ کر سکتا ہے لیکن اس راستے پہ قدم رکھنا پڑتا ہے اور اللہ سے مانگنا پڑتا ہے یہ جو باقی چسکیں ہیں نا یہ چھوڑنے پڑتے ہیں جو ہم چھوڑنے پہ راضے نہیں ہوتے کوئی انٹرنیٹ کی مصیبت میں فسا ہوا ہے کوئی سیل فون کی مصیبت میں فسا ہوا ہے کوئی دفتر میں ادھر ادھر جو کام کرنے والیاں ہیں ان کی باتوں میں فسا ہوا ہے کوئی لڑکوں کے اندر فسا ہوا ہے کہیں نہ کہیں شیطان نے ہر بندے کو الجایا ہوا ہے ہر بندے کے پوں میں زنجیر ڈالی ہویا ہے یہ کدھر پرواز نہ کر جائے فسا کے رکھو فسن چنانچہ یہ تحجد بھی پڑتے ہیں نماز بھی پڑتے ہیں بولنے بھی احتیاط کرتے ہیں سنت کا بھی احتمام کرتے ہیں کہتے ہیں جی کیا کریں نظر کی حفاظت نہیں ہوتی اچھا کئی لوگوں کو نظر کی حفاظت آ جاتی ہے غصہ دلاتے ہیں اتنا غصہ توبہ توبہ علمان والا فیر تو کسی کو کسی گناہ میں الجایا اور کسی کو کسی گناہ میں جب طلب ہو کہ مجھے یہ نعمت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے فکر لگی ہوئی ہو اور پھر انسان کو خاموش رہنے کا مزہ آتا ہے چونکہ اللہ اللہ سن رہا ہوتا ہے آج تک آپ نے کھانے کے تو مزے لیے بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں مجھے اپنی زندگی میں دو ایسے بندوں سے ملنے کا موقع ملا ایک آدمی پچاس سال سے سوم دعوودی رکھ رہا تھا ایک دن روزہ ایک دن افتار ایک دن روزہ ایک دن افتار پچاس سال سے اور ایک اور ہمارے جماعت کے ہیں کاری صاحب شاید ان کو تو 35-40 سال ہو گئے ہیں وہ بھی اسی ترتیب پر پوری زندگی گزار رہے ہیں آپ سوچیں نا کہ 35 سال سے بندے کا معمول ایک دن روزہ ایک دن افتار ایک دن روزہ ایک دن افتار تو ایک دن پوچھ لیا کسی نے کہ کاری صاحب آپ کو تو بھوک کہنے لگے کہ جس دن کھاتا ہوں اس کی بجائے جس دن روزہ ہوتا ہے میں زیادہ انشرا محسوس کرتا ہوں تو ایک مزہ ہے بھوک رہنے بھوکا رہنے ابھی ہم اس سے واقف نہیں ہیں ہم تو بھی پیٹ بھرنے کے مزے سے واقف ہیں کسی طرح ہم باتیں کرنے کے مزے سے واقف ہیں چپ کے مزے سے واقف نہیں ہیں وہ جو چپ کا مزہ نصیب ہو گیا نا پھر بات کرنا مشکل نظر آئے گا پھر انسان بات نہیں جلدی کرے گا ایسے بھی لوگ تھے کہ مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے تو دو رکعت نفل پڑتے تھے یا اللہ کسی ڈسٹرب کرنے والے کو نہ آنے دینا کسی آتے ہیں نا آ کے جگہ دیتے ہیں اٹھا دیتے ہیں یہ کام وہ کام فلان کام دو رکعت نفل پڑھ کے مراقبہ میں بیٹھتے تھے کہ یا اللہ کوئی مراقبہ میں سے اٹھانے والا نہ مسلط کر دینا کوئی نہ بھیج دینا کتنی تڑپ ہوگی دل میں کتنا دل کے اندر شوق ہوگا اس کو حاصل کرنے کا ہم نے دیکھا ہے بہت ساری خانکاہوں پر کہ آج ذکر قلبی کا طریقہ ٹھیک نہیں سمجھتے لوگ نوے فیصد سے زیادہ خانکاہوں پر ذکر قلبی کا طریقہ غلط ہے نوے فیصد خانکاہ ہمیں اپنی زندگی میں کئی ایسے سالکین سے ملنے کا موقع ملا کوئی سانس سے کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آواز سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ وہ گربان کھول کے نا اور گربان میں یوں مو کر کے اللہ 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 بس دس منٹ ایسے کر کے اچھا جی ذکر قلبی ہو گیا یہ ذکر قلبی تو نہیں ہے یعنی مشائخ سلسلہ بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے لگتا ہے کہ سیکھا ہی نہیں ہے سبق کو وہ چکے والد کی خانکاہ تھی تو پھر یہ بھی پیر بن گئے پھر آگے بھی پیر بن گئے پھر پوتے بھی پیر ہزاروں لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا تو وہ لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا تو ہیں خود بھی صاف سچرے تو ان کو کیا پتہ ذکر قلبی کیا ہوتا ہے تو وہ آنے والوں کو بس مصروف کر دیتے ہیں کتنی خانکاہیں اس وقت ایسی ہیں کہ جہاں پر پہلا سبق ٹھیک سمجھانے والا کوئی نہیں مجھے ایک عالم ملے محبین میں سے تھے تو مجھ سے پوچھا انہوں نے آپ نقش پھن دی ہیں میں نے کہا جی تو توحید وجودی کا کرسکن پوچھا انہوں نے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا ان کو بتا دیا تو وہ عالم تو تھے ناخر عمر گزری تھی اس میں تو متوجہ ہوگئے تو مطمئن ہوگئے پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو شیخ نے کیسے سلوک پہ چلایا بتایا کہ نقش بندی سلسلہ اسباق ہیں حضرت مجد علیہ رحمت اللہ نے باقاعدہ الگ الگ کر کے لکھے ہیں پہتیس سباق ہیں ان کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے کہ میں اپنے شیخ سے بیت ہوں بیس سال سے اور جب بھی میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے پہلے دن کہا کہ تم نے دروشی پڑھنا ہے ہزار دفعہ میں نے پڑھا پھر پندرہ سا دفعہ پھر دو ہزار دفعہ پھر تین ہزار دفعہ حتیٰ کہ گیارہ ہزار دفعہ روزانہ دروشی پڑھتے مجھے بیس سال گزر گئے اور شیخ کہتا ہے تمہیں اسی سے سب کچھ ملے گا اس کا مطلب یہ کہ ان کے شیخ کو سلسلے کے سبق کا پتہ ہی نہیں تھا پہلا سبق ہی نہ دیا بیس سالوں میں سبق تو ہے ذکر قلبی اور لگا دیا دروشی پہ دروشی بہت درجے والی چیز بہت اچھی عبادت بڑی نیکیاں بڑا ثواب مگر ذکر قلبی تو الگ جی لینا ایک مندہ بخار کا مریض اینٹی وارٹک دینے میں ویٹمان کھلاتا رہا ہوں تو بخار اتر جائے گا بخار تو قلبی ذکر سے شہوات نے کنٹرول ہونا تھا قلبی ذکری نہیں حاصل ہوا یا وہ ہی نہیں سمجھایا تو اندر کی مرزیں کہاں نکلی بیس سال ہمارے حضرت سید وارث شہر رحمت اللہ یہ بات فرماتے تھے کہ جس طرح ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا یہ الیکٹیکل ٹیکنالوجی ہے یہ سیول ٹیکنالوجی ہے یہ اگری کلچر ٹیکنالوجی ہے وہ فرماتے تھے تصوف بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جو سیکھے گا وہ سکھا سکے گا جس نے خود نہیں سیکھا وہ کیا سکھائے گا پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے مراقبے کی صحیح کیفیت کیا ہے توجہ کس پہ رکھنی ہے مقصود کیا ہے پتہ نہیں تو جہاں پہلا قدم اٹھانے والا کوئی نہیں وہاں پھر پینتیس اسواق کروانا تو بڑی دور کی بات ہو گئی ہمیں ایک مرتبہ شروع شروع میں پتہ چلا فلاں محلے میں ایک بندہ رہتا ہے اس کو ذکر قلبی حاصل ہے طالب علیہ کا زمانہ تھا تو ہم دو دوست چلے گئے اس کو ملنے کے لیے تو اس کو ملے بیٹھے بس ہم اس کو دیکھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے یوں کر رہا تھا اور یہ اس کا ذکر قلبی تھا مطلب ذکر قلبی تو وہ چیز ہے کہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا اور یہ تو ما شاء اللہ اندھ بھی پتہ چلالے اور وہ کہہ رہے تھے یہ میرا ذکر ہے اصل میں وہ بندہ ذکر بہت کرتا تھا مگر اپنے مسل کو ہلانے کی کوشش کرتا تھا اور کرتے کرتے وہ مسل کی ایک حرکت اس کو حاصل ہو گئی تھی وہ مسل بیرونی مسل کی حرکت تھی وہ ذکر قلبی نہیں تھا تو جن لوگوں کو ذکر قلبی کے حاصل ہونے کا دعویہ ہے ان کو بھی ذکر قلبی حاصل نہیں ہوتا اس لئے آج کے زمانے میں اسباق پہ چلانے والے مواقع بہت تھوڑے ہمارے حضرت سید باب شہن رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے زندگیاں گزار تو یہ ذکر قلبی محنت سے مل جاتا ہے لیکن مانگنا پڑتا دعائیں بہت مانگنی بڑھتی ہیں تمنہ بنا کے جس طرح بچہ لپٹ جاتا ہے ماں سے مانگتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا تھپڑ بھی کھاتا ہے پھر ماں سے لپٹتا ہے ایسے لپٹ کے مانگنا پڑتے تحجد میں تنہائی میں فلاں میں پھر یہ نعمت نصیب ہوتی ہے لیکن نعمت ایسی ہے کہ زندگی انسان لگا دے تو بھی برا سودہ نہیں ہے پوری زندگی لگا دے نعمت بہت بڑی ہے ہم تین ساتھی تھے اور تینوں کے لطائف پہ ہی اسواق تھے بہت ابتدا میں تو ایک ہی کمرے رہتے تھے اور کئی کئی دن گزر جاتے تھے ہمیں آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا کئی کئی دن گزر جاتے تھے بس ہر اور آدمی 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 شادی ہوئی ہو اور اس کو کوئی بندہ کہے یار تمہیں ہم دو تین بسکٹ کھلائیں گے آج تم گھر نہ جاؤ تو وہ ہسے گا نا تم اپنی کینڈی اپنے پاس رکھو اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میہ بیوی کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ یہ کھانے پینے کی لذتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جس طرح میہ بیوی کے معاملے میں اور کھانے پینے کی لذت میں کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں اتنا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے قلبی ذکر کی لذت میں اور میہ بیوی کی لذت میں جس کو ذکر قلبی کا مزہ مل جاتا ہے کیوں وہ ترس ترس کی در دیکھے گا اللہ تعالی سکون دے دیتے ہیں تو ذکر قلبی سے ایک باطنی بیماری بندے کی علاج ہو جاتا ہے اور اس باطنی بیماری کا نام کیا ہے شہوت ہے شہوت کنٹرول میں آپ دیکھیں نا کام کیا تو مقصد تو ملا نا کہ شہوت کنٹرول میں آ گئی سبحان اللہ یہ کیا عالی محنت ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی کرونک ڈیزیز انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے کرونک ڈیزیز نکل جاتی ہے نظر کی حفاظت ایسے مل جاتی ہے سبحان اللہ ایک صاحب جہاں رہتے تھے تو وہاں سے مسجد پانچ چار گلیاں دور تھی تو جب یہ اس مکان میں مبوغ ہوئے تو پہلے دن مسجد کا راستہ دیکھنے گئے تو ایک گلی میں دیکھا تیم وہاں ایک تنور لگا ہوا تھا اور محلے کی عورتیں وہاں آتی تھیں روٹیاں بنوا کے لے جاتی تھیں تو پردے والی بھی ہوتی تھیں اور دپٹے والی بھی ہوتی تھیں اور ینگ لڑکیاں بغیر دپٹے والی بھی باز ہوتی تھیں جو لڑکیاں ٹینیجر ٹائپ ہوتی ہیں تو اس قسم کا مجموع تھا پتہ چل گیا کہ اس گلی میں اس جگہ پر یہ تنور ہے پھر اس مکان میں چار سال رہا وہ آدمی اور ہر دن پانچ مرتبہ جاتے ہوئے بھی وہاں سے گزرتا اور آتے ہوئے گزرتا چار سال کے بعد جب اس مکان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو چار سال کے عرصے میں تنور پر دوسری نظر نہیں پڑی تھی پہلے دن جب پتہ نہیں تھا اس وقت ایک نظر پڑی تھی اور اس کے بعد چار سال میں نظر ہی نہیں اللہ ایسی نظر کی پابندی دے لیتے ہیں تو یہ ذکر قلبی بڑی نعمت ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اس میں اگر ماں باپ کی دعائیں بھی ہوں پیر استاد کی دعائیں بھی ہوں تو پھر یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو جاتے ہے اپنی زندگی کے وقت کو اس خوبصورت کام کے اندر لگائیے ذرا یہ سائیڈ بزنس کے طور پر کبھی نہیں ملے گا آپ سوچیں نا کہ میرا کام تو ہے بزنس کرنا اور شاپ کو کرنا اور فیکٹی کو چلانا اور فلان کرنا اور یہ تو صبح کے چند منٹ اور رات کے چند منٹ نہیں ایسی فکر ہو کہ لگے چوبیس گھنٹے یہی کام ہے ہاں اس کیفیت کے دوران فیکٹی چلائیں لیکن فکر لگی ہوئی ہو اور یہ فکر اس کے چوبیس گھنٹے پر محیط ہو نہیں جائی ہے تب یہ نعمت ملتی ہے مگر ایک دفعہ یہ نعمت مل جائے تو سبحان اللہ اس کی لذتوں کے سامنے دنیا کی لذتوں کو کوئی نشبت ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ لذت از قسم جنت کی لذتوں میں سے ہے جیسے عام بندے عورت کی لذت سے نہیں باز آ سکتے حدیث میں آتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد عورت کی لذت ہے یہ جنت کی لذتوں کو سمجھنے کے لیے نمونے کا طور پر لیا ہے تو اگر وہ نمونے کے طور پر ہے تو یہ جو قلبی نعمت ہے اور اس کے مزے ہیں اس کی لذت کا کیا کہنا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کر لی جئے تو شروع میں تحرک اور بعد میں تذکر کسندانست کسندانست کے منزل گہے آن یار کجاس این قدر ہست کے باغ گے جرس می آیت کوئی نہیں جانتا کہ محبوب کے منزل کہاں ہے بس ایک گھنٹی کی آواز آ رہی ہے تو ابتدا میں اسی طرح ایک تحرک کسی آواز حرکت ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ اللہ کی آواز اور یہ اللہ اللہ کی آواز ایسے لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے آ رہی ہے اس کی کوئی ایک داریکشن نہیں بندہ متعین کر سکتا پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک جانور ہے اس کا نام ہے ناف اس کی ناف جو ہوتی ہے نا اس ناف میں سال کے کسی خاص موسم میں مشک بن ہمیں ایک مرتبہ اس کو ویریفائی کرنے کا شوق ہوا تو ہم مکہ مکرمہ میں ایک اتر والے کی دکان پھر گئے بڑی دکان تھی وائٹ مسک بیچتے تھے دوسرا مسک بیچتے دے تو میں نے جا کے ان سے یہ کوئسٹن کیا کہ جو اصلی ہے مشک وہ کیسے ملتا ہے اس نے کہ میں دکھا دیتا ہوں اس نے اپنا وہ دراز کھولا اور بقاعدہ جیسے ناف ہوتی ہے نا لمبی ذرا جانوروں کی تو ایسے ہوتی ہے اس نے دکھائی اس نے کہا یہ دیکھو اس کے اندر یہ مشک پڑا ہے اور اس نے کہا کہ یہ مشک اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم اس کو ون ہنڈرڈ ٹائم ڈائیوٹ کریں گے تب انسان کو مزا آئے گا نہ سٹرونگ ہوتا ہے وہ جب مشک بنتا ہے نا تو اس جانور کو نشا ہوتا ہے ان دنوں میں تو مشایف نے لکھا کہ نہ اس کو کھانے کی پروا نہ اس کو پینے کی پروا نہ اس کو نید آتی ہے چلانگ لگاتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے ایک جذبے کی قیفیت میں ہوتا ہے تو جیسے مشک کے ملنے سے جانور پر وہ قیفیت آتی ہے سالک کو جب ذکر قلب نصیب ہوتا ہے اس پر بھی وہ جذبے کی قیفیت پھر نہ کھانے کے پیچھے نہ سونے کے پیچھے بس وہ ایک ہی جی جاتا ہے لگا رہوں اللہ کے ذکر میں لگا رہا تو آج کی اس مجلس میں اس آجز نے ذکر قلبی کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی اب آپ کو باقی تمام لطائف کے بارے میں بھی ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح قلب جاری ہوتا ہے اسی طرح روح سر خفی اخفہ نفس اور قالب یہ اسی طرح جاری ہوتے ہیں مگر فرق ہے ایک قلب کی آواز زیادہ واضح ہوتی ہے اور حرکت زیادہ واضح ہوتی ہے اور باقی لطائف کی حرکت زیادہ لطیف ہوتی ہے وہ ہر بندے کو محسوس نہیں ہوتی اس لیے عام بندوں کو عام دوستوں کو یہی کہتے ہیں کہ بس قلب کی حرکت کی طرف توجہ رکھو اور ذکر کی طرف اگر وہ مل گیا تو باقی کشف کی وجہ سے ہر ایک کے لیے سننا وہ مشکل ہوتا ہے ہاں پھر آخر پہ آتا ہے کام اس کو کہتے ہیں لطیف قالویہ جب لطیف قالویہ جاری ہوتا ہے تو پھر انسان کا پورا بدن ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار تو سلطان الاذکار ساتھوں سبق اس میں پورا جسم ذکر کرتا ہے روان روان ذکر کرتا ہے بال بال ذکر کرتا ہے وہ کیفیتی کچھ آرہی وہاں جا کر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِم مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے تم اس تصویر کو سمجھ نہیں سکتے تو بھئے اگر باقی ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی تصویر کر رہی ہیں تو بدن بھی تو اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے نا تو ذکر تو یہ بھی کر رہا ہے ہم نہ سنے تو الگ بات ہے تو سلطان العذکار میں جا کے پھر انسان کو یہ کیفیت سنے ایسا بندہ اگر ساتوں لطائف پہ ایک وقت میں توجہ کرے تو ساتوں کا ذکر بھی سن سکتا ہے مگر مراقبے میں الگ الگ سب پہ توجہ کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے بیشتر یہ ہے کہ الگ الگ توجہ کرے اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے پھر تو سمجھیں کہ بندہ ذکر کے اندر فینا ہو جاتا ہے ایک حالت ہی اور ہو جاتی ہے اب اگر لطائف کے اسباق پر یہ کیفیت ملتی ہیں تو اصل سلوک تو لطائف کے بعد شروع ہوتا ہے جس کو معرفت کا سلوک کہتے ہیں یہ تو جیسے پینٹ کے لئے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں نا یہ تو گراؤنڈ ورک ہے اگر گراؤنڈ ورک کرنے کی شان یہ ہے تو پھر اوپر پینٹ کرنے کی شان کیا ہوگی پھر جو معرفتیں ملتی ہیں جو نقاط کھلتے ہیں پھر جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے تلاوت میں مزہ آتا ہے سبحان اللہ سبحان حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ کی بات بہت قیمتی کہ میں نے مراقبے میں ساری مخلوق کو دیکھا مگر ذات کی خوشبو نماز کے سوا میں نے کہیں نہیں پائی تو ذات کی جو خوشبو پھر نماز میں آتی ہے اب دیکھیں ہمارے سبق ہیں کمالات نبوت کمالات رسالت مراقبہ حقیقت صلاة حقیقت قرآن مجید حقیقت قعبہ ربانی اب ان مراقبوں کو کرنے سے کیا کیا حقیقت ان کی کھلتی ہوں گی تو اصل تو وہ چیزیں ہیں جو حاصل کرنی چاہیے یہ تو ابتدا ہے ہمارے حضر سنواتے تھے کہ مداری ہوتا ہے نا تو وہ ڈگڈگی بجاتا ہے تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تماشا دیکھیں تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے بھی سلوک کا شروع میں ڈگڈگی رکھ دی ہے کہ میرے بندے آ جائیں اور اندر کا تماشا دیکھنے کے لئے تیار ہو جائیں تو اصل تو نعمت نے پھر بعد کے کمالات ہے نا پھر انسان کو وہ کیفیت ملتی ہے اللہ رب لزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمدک اشہد لا الہ انت استغفر و باتو بی